موسیقی 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 G13 کا علاقہ جو ہے Specially جو موٹر وے سے لوگ آ رہے ہیں اور ایرپورٹ سے آ رہے ہیں ایسلام آباد کے ان لوگوں کے لیے یہ suitable ہے 10 14 minute کی ڈرائیو ہے تو یہاں پر آ سکتے ہیں اس G13 کے علاقے میں اس کے intra سے علاقے کے ساتھ ہی جو ہے وہ گوڑڑا مور ہے جو بس ٹینڈ ہے جیساً ڈیوو ہے اور دوسرے بس ٹینڈ ہے وہ بلکل یہاں پہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس پہ موجود ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ اس سیکٹر کو اور دوسرا نسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بلکل پاس ہے جو سٹوڈنٹس اگر ان کاموں کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ جی تھرٹین کا علاقہ جو ہے وہ سوٹیبل ہو سکتا ہے اچھا ویورز لرگجری گیسٹ آوسز کا نام ہے جی اور یہ اسلام آباد کے علاقہ جی تھرٹین میں واقع ہے گوگل میپ میں میں آپ کو لوکیشن اس کی سمجھا دوں گا میپ میں میں آپ کو لنک دے دوں گا تاکہ آپ کی یہ حیزل ختم ہو جائے کہ کہاں پہ اگزیکٹی واقع ہے بہرحال ہاؤس نمبر ایٹ ہے اور سب سیکٹر ہے دوبارہ پوچھتے ہیں جی تھرٹین فور سب سیکٹر ہے آپ کے لیے تھوڑا سا آپ سراؤنڈنگ کا جائزہ لے لیں کہ کیسی یہ لوکیلٹی میں واقع ہے اس کے فرنٹ پہ کیا سین ہے اور جو باقی چیزیں وہ کیسی ہیں تو ساتھ ہی ہمیں ایک چھوٹا سا پارک بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہ ساتھ ہی اس کے پارک بھی ہے اور نیر بھائے ایک چھوڑی سی مارکٹ بھی اویلیبل ہے تو آپ کو اگر آپ کو ایشو نہیں ہوگا اگر آپ نے چیزیں وہاں سے خریب نہیں ہے ٹھیک ہے اب جا کے اندر اس کو ایکسپلور کرتے ہیں جی کیسا گیسٹ آوس ہے یہ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھری سٹار کی سرویسز بھی لیے ہوئے ہیں اور بہت ہی مناسب کا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو رومز آویلیبل ہے اور رومز بہت خوبصورت ہیں یہ ہے جی اس کا کار پورچ کار پورچ جو ہے جس میں دو سے تین گاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو انڈور پارکنگ یہاں پہ آپ کو دو تین گاڑیوں کی مل جائے گی باقی جو ہے وہ باہر کھڑی ہو جائیں گی اور سیکیورٹی کا ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہے آج کل ویسے ہی راؤنڈا بلاک سیکیورٹی ہوتی ہے یا اسلامباد میں ویسے اور یہ دیکھیں جی اس کی خوبصورت لوگ کیسا خوبصورت لاؤنج آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سٹنگ ایریا انہوں نے تھوڑا سا بنایا رائٹ سائٹ پہ جہاں پہ ایڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے بیٹ کہ آپ جو ہے وہ ریلیکس کر سکتے ہیں اچھا اب رومز کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہر فلور کے اوپر مور او لیس تین رومز ہیں بلکہ تین ہی روم ہے تو کسی ایک روم کو دیکھ رہتے ہیں یہ بھلا جو روم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ایٹس کالڈ ون زیرو فور ریفرنس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ون زیرو فور اس کا نام ہے نمبر ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں آپ خود دیکھ لیں کیسا خوبصورت انہوں نے ایک ریڈش سی تیم دی ہوئی ہے جسے نیولی بیڈ کے لیے جو ہے وہ ایک آئیڈیل سا سنیریو دیکھا رہا ہوں تاکہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پہ ایویلیبل ہیں ٹھیک ہے جی اور واش روم کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو بہت ضروری ہے لائٹ آن کر لیں جی اچھا یہ ہے جی اس کا دوسرا اینگل ٹھیک ہے جی اب وہ واش روم کو دیکھتے ہیں یہ دا جی واش روم اس کا تو اس کا جو ہے ریٹ بتانے سے پہلے میں ایک اور چیز جو بتاؤں آپ کو جو کہ گینسٹ آوزز میں عموماً کم ہوتی ہے وہ ہے یہ چیز یہ آپ کو آن آرائیول ملے گی ویلکم ڈرنکس یہ کمپلیمنٹری آپ کو سرک کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو فروڈ واسکٹ یہ بھی آپ کو کمپلیمنٹری ملے گی اس پرائز کے اندر یہ جو پرائز چارج کر رہے ہیں یہ عموماً جو ہے وہ گیسٹ آوزز کے اندر ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں لیکن اس گیسٹ آوزز کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملے گی جو عموماً 3-4-4 کٹیگریز کے جو گیسٹ آوزز ہوتے ہیں ان میں آپ کو ملتی ہے اچھا میرے ساتھ موجود ہیں جی آنر خود آسف بھائی مینجر آف آسف صاحب آسف صاحب کی حال ہے خیریت سے سر الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے آسف صاحب مجھے بتائیں کہ اس روم کا ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا چارج کریں گے انکلوسیف آپ ٹیکس انکلوسیف آپ ٹیکس میں آپ کو بتاتا چلوں گا یہ ہماری ایکزیکٹیف کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کا ہم لوگ نورمی چارج کر رہے ہوتے ہیں 9000 لیکن جو کہ آپ کے ریفرنس سے کوئی بھی گیسٹ ہمیں اپروچ کرتا ہے یا کوئی بھی کورپیٹ سیکٹر اپروچ کرتا ہے تو اس کو ہم یہ 7500 میں انکلوسیف وعل ٹیکسس ویڈ ویلکم ڈرنگ آ کمپلیمی ٹی بیرک فورس ٹھیک ہے اور اس کے اندر کتنے لوگ آ سکتے ہیں آہ بیٹ ٹو بیٹ ٹو پرسن ہے ایک 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 PEPS ٹی پرسن چھے ٹانٹین لوگ آ سکتے ہیں جو کہ مورہ لیسس ٹانڈرڈ آہ جس نے اندرسٹری میں ہی چلتا ہے آچھا یہ ایک مزے کی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مومن چیز نہیں ہوتی بفے مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ بفے آپ سرف کرتے ہیں جی پروپرلی ہمارا بریکفاسٹ جو ہے بفےٹ سرف ہوتا ہے اور کافی اچھے لیول پہ اچھا اس میں کیونکہ بہت سی قویسن یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ سرف کیا کیا ہوتا ہے تو سرف جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا اگر آپ بنا دیں یہ ساری چیزیں تو خیر سرف نہیں ہوتی ہوں گی یہ تو آپ کا مینیو ہے جو آپ کے آرڈر پہ برخال ملتا ہوگا جی بلکل یہ فیش ویڈی ہوتا ہے جو بھی گیسٹ آرڈر کرنا چاہے ہیں تو ایسے بریکفاسٹ کے اندر مومن جو کوئیسی چیزیں ہیں جو آپ بتانا چاہے ہیں سر زیادہ تر تو ہم لوگ یہاں دو تین ڈش آفسس کر رہے ہیں جس میں بیف سوسیجز ہیں چکن سوسیجز ہیں آلو کا بوجیا ہے ٹھیک ہو گیا سیئے تو یہ ایک اور کٹیگری ہے اس کا نام ہے جی 105 اس کا نمبر ہے اور اس کی تھیم جو بلوش ہے یہ آپ دیکھیں جو چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اکے آپ کو آئیڈیا ہو جائے جی کس طرح کی چیزیں لگے ہوئے یہ گیسٹ آوس اور اس کا واش روم بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی واش روم اس کے ساپ سکھ میں ہے جی سارے کے سارے اور موڈرن لوگ دے رہے ہیں اور اس کا سائز بھی کافی سفیشنٹ ہے آچھا آسف صاحب اس کا بھی آپ یہی چارج کریں گے جو اس کا بھی یہ سیم کٹیگری ہے ہماری اور سیم پرائز اس کی ٹھیک ہے تو ویوری 7500 انکلوسیف اپٹیکس اور تین لوگ اس میں آ سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک اور روم ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو بیچلرز ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیال ہے یہ ماسٹر بیڈ نہیں لگا ہوا ایک دو سنگل بیڈ ہے ٹھیک ہے اور باقی جو وینٹیز ہیں وہ وہ مور ای لیس وہ ہی ہے اسی طرح ہے اور روم کا سائز بھی اسی طریقے ہی ہے بلکل جی اور یہ بڑی اچھی چیئرز انہوں نے یہاں پہ الگنٹ کی سیٹ کی ہوئی ہے اور یہ رہا جی اس کا واش روم واش روم سٹینڈڈائز ہیں جتنے بھی واش روم ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہیں ساف ستھ رہے ہیں نیٹن کلین اور یہ ایلیڈی ہم دیکھ رہے ہیں اور 7500 انکلوسیف اپٹیکس بھی اس کا ریٹ ہوگا جی آپ دوبارہ پوچھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے آسف بھائی نہیں بتا دیا ہمیں آسف بھائی اچھا ایک اور چیز فیملی بڑی آ جاتی ہے تو اس کے لئے اگر وہ کہیں کہ ہمیں سارا کچھ چاہیے یہ پورا اپارٹمنٹ بنا دیں تو کیا وہ بھی ایویلیبل ہے جی بلکل ارسال کے اوپر 3 اوپر ہیں سوڈیو اپارٹمنٹ کے طور پر فیوڈلائز ہو سکتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو جائے گا ان نیگوشیئٹ لیٹس سیوڈیو ڈیوڈلائز سوڈیو ڈیوزن ایسوڈیو ڈیوڈلائز یا جسی آزیوڈلائز ایک سیئیوڈ بھائی چاہیے ایک شکر سوڈلائز لیٹسلائز کتنے لوگوں کے لئے سوڈلائز سوڈیوڈ سوڈلائز میں چاہیے سوڈلائز سوڈلائز شکر سوڈلائز اوپر بھی ان کی جو ہے وہ اسی طرح کی سیٹنگ ہے لیکن بارال میں دکھا دوں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ کے پاس بڑا گروپ آ رہا ہے جیسے کارپرٹ پلائنٹس ہیں زیادہ ان کا سٹاںف ممبرز ہوتے ہیں یا بڑی فیملیز آ رہی ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ اوورال آپ کے پاس تقریباً نو رومز ہیں دس رومز ہیں تو دس رومز ہیں تو دس روم کا مطلب یہ کہ بیس تیس لوگ آرام سے آ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب تو یہ کچھن تھوڑا سا آئیڈیا لینے کے کچھن میں اگر آپ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے گیس ٹالزز کے اندر کی فیسیلٹی ہوتی ہے تو ان کے پاس بھی ہے آپ کے ہر ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی all you need to bring your cook bring your food یا پھر ان سے request کر لیں یا پھلا دیں گے آپ خود بھی cook کر سکتے ہیں اور ان سے بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ launch بھی اسی طرح یہ ہے آپ کا یہ بلکہ زیادہ ایک خوبصورت اس کی ایک فیل آ رہی ہے مجھے یہاں پہ ایک کلر سکیم جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اچھا یہ بھی روم دیکھنے بائی دوئے ٹھیک ہے جی میں واش روم کو نہیں دکھاتا لیکن یہ روم آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھیم کے ساتھ ہے اور یہ بھی اچھا ہر روم جو ہے انہوں نے تھوڑا ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے اچھا میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی ڈیفرنٹ تھیم دی ہوئی ہے ہر کمرے کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ کسے ڈیزائن کیا ہوگا ہے کلر سکیم کے ساتھ اچھا جی وہ سامنے والا جو روم ہے اس کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں وہ کس طرح کا ہے یہ دیکھنے جی یہ روم اس طرح کا ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا ویورز میں روفٹاپ پہ آیا ہوں تھوڑا سا آپ روفٹاپ کا بھی مرگلہ کے پہاڑ دیکھ رہے ہیں جی ابھی تھوڑا سا ہی ہے کلیرلی نظر نہیں آ رہے ہیں ورحال آپ ویو لے سکتے ہیں شام میں آکے یہاں پہ یہ سراؤنڈنگ کا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں تو روفٹاپ ہے جی روفٹاپ پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں شام میں آکے تو ویورز دس وز کمپلیٹ ریویو آف لکجری گیسٹ آؤس ان جی تھرٹین اسلام آباد اچھا یہ جو گیسٹ آؤس ہے یہ آپ کو ایڈڈ ڈاؤن سلویسز دے رہے ہیں اور انوائرمنٹ آپ کو بہت اچھا دے رہے ہیں ریسنے پر ریٹس کے ساتھ دے رہے ہیں تو تینکیو ویری مچ پور واشنگ دس ویڈیو محمد یاسین اجازت جاتا ہے اللہ حافظ